یاد کریے دوستو اس سیویل اسپتال میں کیا ہوا تھا یہ اسپتال انسان کو جندگی دیتا ہے اور اکسسوں نے میں جب یہاں مکہ منتری تھا اسی سیویل اسپتال میں بم دھما کے کیے تھے اور نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے سیما کے اسپانڈ سے آتنگ ہوتا تھا کیا اس سمیں دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دائی تو نہیں تھا کہ حساب چکتا کرے بھائیو بہنو ایسے ایسے چیزیں میرے دل میں پڑی ہوئی ہے اور میں نے اس دن بھی کہا تھا پلواما کے بعد میں نے پبلک بھی کہا تھا کہ جو آگ دیشواسیوں کے دل میں ہے وہ آگ میرے دل میں بھی ہے اگر اس سمیں سرکار میں دم ہوتا تو احمد آباد کی سیویل اسپتال میں نردوشوں کی جان لینے والوں کو وہاں جا کر کے بھی حساب چکتا کر دیتے ہیں ممبئی میں چھپیس گیانہ ہوا نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بیا گیا اور ہم کچھ دن کے بعد چلوک ٹھیک ہو گیا سب لوگ کام پر لگ گئے آپ مجھے بتائیے دوستوں آتنگباد کے خلاب لڑنا چاہیے اگر نہیں لڑنا چاہیے آتنگباد کو جڑ مل سے اکھاننا چاہیے کی نہیں اکھاننا چاہیے آپ مجھے بتائیے کون پارٹی ہے جو کام کر سکتی ہے امانداری سے بتائیے کون کر سکتا ہے ہم ایک طرف گلت کرنے والوں کو سجا دے رہے ہیں تو وہیں امانداری سے کام کرنے والوں کا سمبان بھی کر رہے ہیں اور بھائیو بہنو میں آج احمد آباد کے دھرتی پر آیا ہوں اور سیویل اسپدال میں آیا ہوں تو وہ درشن میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اس نے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھ وے پہتال میں ہوں گے ان کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں اور دیش کا دربان کے دیکھئے کچھ لوگوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھائی جی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہیں ایسے نہیں تھا ایسی باتیں کرتے ہو جو پاکستان کے ٹی بی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ دیش ہیڈ کا کام ہے کیا آپ ایسی بات بولوگے جسے پاکستان تالیا بجائے ارے دیش کی جینہ سینہ نے پناکرم کیا ہے دیش کی جینہ نے ہمبرد دکھائی ہے اور میں دوستو انتجار لمبا نہیں کر سکتا چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے کب تک میرے دوست لوگوں کو مار دے دیں گے آپ دوستو بتائیے مجھو آپ کو ہمارے دیش کی سینہ پر بھروسہ ہے ان کی باتوں پر بھروسہ ہے وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ بسواث کرتے ہیں سینہ جو کہے اس پر مجھے بسواث کرنا چاہیے سینہ جو کہے اس کو مجھے ماننا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سینہ کی بات بھی پسند نہیں تھی ارے موڈی کی بات مت مانو بھائی میں نہیں کہتا ہوں میری بات مانو کم سے کم سینہ پر تو ابھی سواس مت کرو ان کے پراکرم پر تو داگ مت لگا وہ جان کی بانجی لگا کر کے کھیلتا ہے وہ دیش کے لیے مرمٹے کے لیے نکلتا ہے اور سفل ہو کر کے آتا ہے تو آپ کی نند ہو جا رہی ہے اور مان لیجے یہ ہمارے سینہ کے لوگ گئے تھے اور مان لیجے وہاں کچھ ہماری یوجنا کے حساب میں نہ ہوا ہوتا اور کچھ اُلٹا ہو گیا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے کس کا استعمال مانگتے ہیں کس کا استعمال مانگتے ہیں کیوں بھائی مان لب راجی تھی آپ کر رہے ہو اب سفل ہوئے ہوئے تو چلنا رہے ہیں کہ موڈی نے تو آرمی کا نامی نہیں دینا چاہیے جائے جوان جائے کسان بھی نہیں بولنا چاہیے کیا دیش کس ہے نہ کہ جوانوں کا گورو کرنا چاہیے ہے ہم گھر میں گس کے مارنگے ہم گھر میں گھرے ہو بھارت ماں کی سینے میں گولی ادھا گی جا رہی ہے مم درہ کے کیے جا رہے ہیں نردوسوں کو مارا جا رہا ہے لیکن بوٹ بینک کی راج لیتی میں ڈوبے ہوئے لوگ قدم ہو اٹھانے سے ڈرتے ہیں مجھے ستہ کی کرسی کی پرواں نہیں ہے مجھے چندہ میرے دیش کی ہے مجھے چندہ میرے دیش کی ہے میرے دیش کے لوگوں کی سرکشہ کی ہے اور اس لئے مہربانی کر کے اے سے مسلوں پر راج لیتی مت کرو ارے موڈی کہتا ہے کہ میں نے اتنے گھر بنائے اس پر بھی بات کرنا موڈی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ کرو نا بھی بات نہیں کر رہے ہیں سینہ کو لے کر کے کرتے ہیں بھی بات میں کہتا ہوں میٹروں لے لنا ہے آپ کو کہنا ہوگا کہ چلو نہیں لائے موڈی جھوٹ بول رہا ہے کرو بھی بات کون منا کرتا ہے بھئی میں کہتا ہوں میڈی سٹی بنایا آپ بولو موڈی جھوٹ بول رہا ہے میڈی سٹی نہیں بنایا بولو نا کون بنا کرتا ہے تمہیں موڈی کو گھالی دینے کے لیے کوئی کم جگہ ہے کیا پورا میڈان گھالی پڑھائے اور موڈی کو کوئی اتراد نہیں ہے سینہ کو کیوں گھالی دیتے ہو دیش کے بھیر جمانوں کو کیوں بتنام کرتے ہو ان کا منوبر کیوں توڑتے ہو اور اس لئے بھائیوں میں نے میں نے پرانرم کہا تھا میں کسی دردی پنایا ہوں جہاں میں نے دل لوگوں کو لاشے دیکھی ہیں جی گھائر ہوئے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کھن سے لطپ نرسوں کو دیکھا ہے اس میں میں نے کہا تھا میں یہاں آیا ہوں کھل کر کے بولوں گا دوستو جس پرکار سے ہم دیش کی سرکشہ کے لئے پرتبت دائیں اور یہ لڑائی ہم نے چھیڑی ہے جی یا مان کے چلیے ہم دیش حص میں جو بھی آوشتہ ہوگا اس کو کرنا ہماری پراتھ مکتا رہے گی میں دیش کو بشواد دلانا چاہتا ہوں